بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلیں جی کیسے آپ سب آئی ہوب کے سب فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ڈیلی روٹین کے کچھ کلپس اور دن کا آغاز ظاہر ہے ناشتے سے ظاہر ہے کچھ کھائیں گے تو آگے کام کام چلے گا دن کا تو سب سے پہلے ناشتہ ہو رہا ہے یہاں پر آج عبداللہ سب سے بابو کے گھر چلا گیا تو پھر ظاہر ہے میں رہ گئی تھی تو میں نے سوچا چلو تھوڑا لیٹ ہی ناشتہ کرتی ہوں تو میں ذرا سوست ہوں دس گیارہ بجے جو ہے وہ میں ناشتہ کرتی ہوں تو اس وقت جو ہے میں بنا رہی ہوں بھی سیمپل ایک آملیٹ اور کچھ میں میں ٹرائی کری تھی ڈیفرنٹ کرنے کی لیکن آج کی ٹرائی جو ہے وہ بس غلط ہوگی کچھ کچھ دن ہوتے ہیں ایسے جب آپ بنانا کچھ چاہتے بن کچھ جاتا ہے تو میں نے سوچا چلو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کامیابیاں تو شیئر کرتا ہی ہے تو چلو اسی آج جب ہی ذرا ڈیفرنٹ کرنے ہاں تو آپ پہ ذرا شیئر کرنے ہاں کہ میرے نال ہوئے گی تو یہ دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھیں میں نے یہاں پر بڑے رام سے پیار سے نا اکیلی لگی ہوں پرین سے میں اینڈے کی ٹککی بنا رہی ہی جس کو ہم پنجابی میں گھر میں کہتے ہیں اینڈے کی ٹککی بنا لیا جی آپ پچکے جائے تو میں یہاں پر اوملیٹ بنا رہی تھی اور بڑے پیار سے میں اس کو شیپ دے رہی ہوں بڑے مزے سے اور پھر میں نے سچا کہ میں اس کے اوپر اور سچا کہ اس کے اوپر ایک بریڈ رکھتوں اور ان کو کرتی ہوں فولڈ اور پھر ایک بریڈ پوکیٹ بن جائے گی اکثر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں یوٹیوب پہ آپ کو بتا جو یوٹیوب سارا دن اس کا دوسروں کی ریسپیز اور اس طرح فوڈ ریسپیز کچھ کھانوں کی یہ دیکھتے گزرتا ہے تو یہ تھی میری ناکام ٹرائی یہ دیکھیں تو خیر ناشتہ پھر میں نے یہی پہ ویڈیو ختم کی اور سیمپلی اس طرح کی جو ہے وہ بریڈ جو تھی پوکیٹ ایک تو پھر میں نے جیسے بھی بنی بنا لی اور بریڈ کو جو ہے وہ تبہ پہ گرم کیا اور ایک گھنڈا بنایا اور اس کے بعد ناشتہ تو میں نے کر لیا خیار و تھوڑ دیر گزری تھی بھی کچھ گیسٹ آگئے تو ان کے ساتھ چاہے شاہے بھی اور کچھ شیطان آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ کہتے کوئی کم نہیں کرنا آج ویل لگی رہنا ہے تو میں اوپر شت پہ آئی اور ادھر ایک چار پہ پڑی ہے تو میں اس کے اوپر لیٹ گئی اور پھر میں نے جو ویڈیو شوٹ کی یہاں پر بھی دیکھئی یہ سامنے آپ کو خالی خیت نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی کچھ دن میں پودے نکل آئیں گے برسین کے کیونکہ یہ بیج لگا ہو اور یہاں پر جو جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ وہ لگے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو آپ کو پودے نکل دکھ رہے ہیں یہ والے یہ بھی ایکچلی ہے چارہ لیکن یہ کچھ اور قسم کا ہے یعنی کہ اس میں جو ہے چھلیاں نہیں لگتی لیکن یہ ہوتی اسی قسم کا ہے لیکن مجھے میرا خیال میں اس کو پنجابی میں گچا کہتے ہیں ادھر ہماری اریا میں اس کو فیمس جو ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گوھر سے تھوڑی دیر میں آپ کو سین چینج نظر آئے گا اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر پھر انہوں نے نیکسٹ کیا چیز کاش کی ہے تو یہ ساست اس کے جو ہے یہ ساگ کہیں ہیں کچھ کھید یہاں پر ساگ وغیرہ اور پر سین لگی ہوئی ہے ساست تھوڑا سا آگے کچھ خالی کھید جہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو میں جب فری ٹائم ہوتا ہے اوپر چھت پہ آؤں تو بڑی دیر تک میں یہ چیزیں دیکھتے رہتی ہوں اور آس پاس کا جو ویو ہے یہ ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں اور میرا اوپر آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ جو دو پورٹ آپ کو نظر آرہے ہیں ان میں ایک میں میں جو سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں ان کو ڈبو کر دیتی ہوں ریک میں پانی تاکہ جو برز وغیرہ ہیں وہ کھانا شنا یہاں سے کھاتے رہے ہیں اللہ دلہ پتہ نہیں کس کی نصیبوں سے ہمیں دیتا ہے تو یہ میری ایک سامنلے روٹین ہے کبھی میں کر لیتی ہوں کبھی گھر میں سے کوئی بھی کوئی اور فرد لازمی کرتا ہے ہمارے گھر میں کیونکہ پہلے میں روٹی جو بچی ہوتی تھی سوک جاتی تھی وہ ہم کبھی نہ کبھی باہر جو ریڈی پہ آتے ہیں کچھ چیزیں بیچنے والے ان کو بیچ بوچ دیتے تھے پھر جب یہ چیز کرنی شروع کی تو اب ہم جو ہے وہ روٹیاں وغیرہ جو بچ جاتی ہیں کچھ بھی تو وہ چھت پہ ڈال دیتے ہیں پرین دیکھاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اور یہ ہے جی اس سے نیکس دے کا خلیپ اس میں دیکھیں یہ وہی کھیت ہے نیکس دے نہیں مطلب دو چار دن بعد کا ہوگا شاید کیونکہ جو لاسٹ ادھر کھڑے تھے نا آپ کو نظر آرہی تھے پودے گاچے کے چارہ پٹھے گیلے ان کو وہ کٹ 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 ہو گئے کاٹ لیے انہوں نے تو اس کے بعد یہاں پر یہ جی حل چل رہا ہے تو جس دن یہ حل چل رہا ہوتا ہے یہ بلکل ہمارے گھر کے کورنر پر یہ تو سارت دن میں آواز آتی رہتی پتہ چلتا رہتا جی کیا صورتحال ہے پھر میں اوپر جب آئی تو دھوپ کے لیے نیچے دھوپ نہیں آتی ہمارا گھر جو نا وہ کور ہے تو اگر پھر دھوپ کے لیے اوپر آ جاتے ہیں میں برطن دھولوں کیچن کا کام کروں نہا لوں تو بس میرا ایک کام ہوتا ہے کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ جوں تو بس میں اوپر جب آئی تو پھر حل بھی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ جو لپڑی کا انہوں نے پیچھے پیس لگایا تھا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جی سو اگا تو حل دے نال نالے سو اگا ہو اور یہ جی حل جو ہوتا ہے وہ مٹی کو نرم کرتا اور جو یہ اوپر لپڑی کا پیس ہوتا ہے یہ اس کو مٹی کے جو دلے ہوتے ہیں مین بڑے بڑے بن جاتے ہیں تو ان کو توڑ توڑ کے بری کرتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں جی پھر اس کے بعد جب حل وغیرہ چلا لیا وہ چلا گیا دو چار گھنٹ کے بعد پھر آیا پھر اس بندے نے یہاں پر بیج لگانا شروع کر دیا تو ابھی اس میں سارا دن اس کو دیکھتی رہی اور اس کی چیزیں نوٹ کرتی رہی اور یہ دیکھیں جی ابھی وہ بیج لگا رہا ہے اس میں یہ بھی سرسو ہی بیج رہا ہے یہ جو برسین کا بیج اس کے ساتھ ہی سرسو لگاتے ہیں مکس کر کے تو یہ چارے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پھر اس میں سے ساگ وغیرہ جو عام لوگ توڑتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ بھی جلتا رہتا ہے سین تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا رہتا ہے جب میں اوپر آؤں تو اور میری بیک سائیڈ پر جو گھر ہیں وہ تو مطلب اوپر چھت پہ آتے ہیں کپڑے دھونے یا مطلب بیٹھنے دھوپ میں ان سے بھی کپ شپ میری ہوتی ہے باقی زیادہ تر میرا فوکس جوتا ہے وہ باہری سائیڈ پر دیکھوں تو یہ سارے کھیتی کھیت اور یہاں کی روٹین دیکھتے دیکھتے بڑا یہ ٹائم اچھا گزرتا ہے نیچے گھر میں بیٹھے بیٹھے بور جب ہو جاؤں تو میں اوپر آ کر ایسے گھنٹو بیٹھے رہتی ہوں اور یہ میری بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے خیر ککلیت تھا تو اس دن کیا 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 برحل یہ کہ باہری گے تھے اور ٹریفک جام تھا اتنا مجھے یاد ہے کیونکہ ایک سائیڈ کی ٹریفک رکھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی کچھ کچھ بس جا رہے تھے لوگ باقی سارا ٹریفک پیچھے رکھا ہوا تھا اور پھر جی ہم میری گلی میں جب کوئی سبزی والا آئے تو پھر کبھی کبھی میں میں سبزی لے لیتی ہوں ورنہ باہی سے سبزیاں ساری جو ہے وہ میری حضبن لے کر آتے ہیں اور جی اس کے بعد آج شام میں کیا پکایا تھا جی علو مٹر گاجریں اور میں روٹی شٹو کھا رہی ہوں روٹیاں تندور سے آتی ہیں اور اس وقت میں کلی روٹی کھا رہی ہوں کہ عبداللہ جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی آتا نہیں ہے ٹائم پر گھار ہو اور میں صبح کا ناشتہ گر کیا تو رات کے ساتھ آٹھ بجے تک میری بس ہو جاتی ہے پھر میں کچھ نہ کچھ کھانا جو ہے وہ ٹائم سے ذرا پہلے کھا لیتی ہوں پھر جب دل چاہتا ہے پھر دوبارہ سے بعد میں کھا لیتی ہوں مطلب کھاندے بھیندے کار دیں جو علبے کھا پی جو کچھ نظر آئے تو یہاں پر ابھی میرے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ ہزبانویں آئے گئے ہیں شاید میں کلی نہیں کھا رہی سی مجھے بھول گیا ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھ لیں جی سبزی میں تو شاید نہیں انہوں نے پسند کی ہو گئے اس دن اور یہ جی اب انڈے پیاز کو سالہ نے شاید اور یہ میرے بھائی کا فرسٹ بکرا ہے جی کیونکہ فرسٹ کمراد یہ کہ اب انہوں نے ایک اور لے لیا ہے تو نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھائی کے دونوں بکروں کی ویڈیو تو فیلال یہ بہن ہی ہے تو یہ تھا جی دن کا لاسٹ ٹرپ کے ساتھ کلپ شیئر کر دیا بکرا بھائی لے کر آئے ہیں یہ بچوں کے کیکے کے لیے تو ابھی ایک اور بھی لے کر آئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ابھی اس کی ویڈیو نہیں ہے میرے پاس تو جی